بسم اللہ الرحمن الرحیم اگل قسمت چوری کرنا یہ غلول کہلاتا ہے اس کے بارے میں شدید قسم کی وعید ہے جو آپ نے سن لی کل میں نے اس کے بارے میں وضحبیہ سامنے کر دی اب یہ نفل نفل کیسے بولتے ہیں جو آخر میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا نفل کا لغی معنی ہوتا ہے زائد کیا آنا انعام دینا ایک تو مجاہدین کو مال غلیمت دیتا ہے جو ان میں برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے ایک کچھ زائد انعام دی خاص مجاہد کو دیا جاتا ہے سمجھے ترغیب کے لیے جہاد کی مزید ترغیب کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے دیا جاتا ہے یہ جو زائد انعام خاص کو مل رہا ہے باقیوں کو نہیں مل رہا اصل میں یہ ہے نفل لیکن اس نفل کا اطلاق قرآن اور حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس کا اطلاق مال غنیمت پر بھی ہوتا ہے یہ نفل مال غنیمت پر بھی بولا جاتا ہے یعنی بولا نفل ہے مراد مال غنیمت ہے اس سے مراد انعام نہیں ہے اور اسی طرح اس نفل کا اطلاق کس کے پر ہوتا ہے مال فیع اور بھی یہ تین لفظ ہیں جو ملتے جلتے مانے رکھتے ہیں غنیمت مال فیع اور نفل نفل دراصل کس کو بولتے ہیں انعام حصے سے زائد دینا لازم نہیں تھا یہ یہ زائد انعام کے طور پر دیا جیسے نفلی نماز پڑھ لیتے ہیں نفلی روزہ نفلی حج وہ لازم نہیں ہے وہ زائد ہے نہ بھی پڑھتے کوئی ضروری نہیں تھا اصل میں نفل یہ ہے اچھا اور غنیمت کسے بولتے ہیں کہ کفار سے جہاد کے بعد جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت بولا جاتا ہے فرق آگے دونوں میں تیسی چیز ہے مال فیع جہاد کے بغیر ہی کفار اگر کوئی ہمیں ان مال دے دیں کہ چلو لڑائی نہ کرو اتنے پیسے دے دیتے ہیں آپ کو کوئی مسالحت کے طور پر اگر وہ کوئی پیسے یا کوئی مال ان سے حاصل ہو جاتا ہے جہاد کے بغیر ہی وہ مال فیع ہے وہ مال فیع وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہ جہادی نہیں ہوا نئی سمجھ میں آئی تو وہ تقسیم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے جس کو چاہیں جتنا چاہیں وہ دے سکتے ہیں کیا مال فیع باقی رہ گیا مال غنیمت مال غنیمت کے حوالے سے علماء اور صحابہ ان میں اختلاف رہا سمجھائیں بعض کی رائے یہ ہے پہلے میں اختلاف ذکر کر دوں بعض کی رائے یہ ہے کہ شروع میں یہ جو سورہ انفال کی آیت تھی یہ اصل میں اس کا شان نزول کچھ یوں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدر کی فتح ہوئی مسلمانوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ان لوگوں میں بھی مال غنیمت تقسیم کر دیا کہ جنہوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا تھا بظاہر بظاہر وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت تقسیم فرما دیا اس پر اشکال ہوا بعض صحابہ کو تو سوال ہوا کہ جی یہ بظاہر یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے انہوں نے جہاد میں حصہ ہی نہیں لیا تھا تو اس سوال کے جواب میں یہ سورہ انفال کی شروع کی آیتیں ہوت رہیں انفال سے مراد یہاں مال غنیمت ہے کیونکہ اس نفل کا اطلاق غنیمت یہ عام ہے کبھی اس سے مراد اعطا انام ہوتا ہے جو اس کا اصل معنی ہے کبھی غنیمت مراد ہوتا ہے کبھی فیکیوں پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے یہ عام ہے سمجھا رہی ہے نہیں آرہی ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں یہاں مراد یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ لام آیا یہ لام تملیق کے لئے ہے اللہ اور اس کے رسول مالک ہیں اللہ کا نام تو بطور تبرک کے ذکر کر دیا مانا یہ کہ حضور ہی اس کے مالک ہے کون مالک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ان کا جس کو جی چاہے جتنا جی چاہے دیں اس پر اشکال نہیں ہو سکتا تمہارا حق کی نہیں بنتا جئے یہ سید المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعض صحابہ اور بعض طابعین کی تفسیر یہ ہے یہ سارا حضور کی ملکیت ہے تمہارا کوئی حق نہیں بنتا لہٰذا یہ اشکال ہی نہیں بنتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں دیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں دیا وہ تین تو مہاجر تھے اور باقی پانچ جو تھے وہ انصار میں سے تھے جن کو حضور صاحب نے دیا تھا بظاہر جنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی سمجھے تو اس کا جواب تو دے دیا بظاہر شرکت نہیں کی تھی لیکن باباطن شرکت کی تھی اسی لئے حضور صاحب نے دیا تھا وہ کیسے وہ ایسے کہ حضرت عثمان کا تو عذر ہو گیا وہ تو جہاد کے لئے آئے تھے حضور صاحب نے بیج دیا کہ آپ کے گھر والے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار ہیں تم گھر چلے جاؤ ایک اور عذر بھی تھا تو ان کو تو اس مقصد کے لئے بھیج دیا بعض صاحبہ کو جاسوسی کے لئے بھیج دیا تم جو ذرہ جاسوسی کر کے ہو بعض کو اسی طرح کے کسی مقصد کے لئے بھیج دیا وہ بھی گویا شریک ہی تھے ان کو باہر کیوں سمجھ لیا تو کیسے اشکال پیدا ہو گئے یہ اللہ ہی اس کے رسول کا ہے پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دسویں پارے کی آیت ناظر وَعْلَمُوا أَنَّمَّا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ یہ گویا اس کے لئے ناصخ من گئی جی اب پانچوہ حصہ جو ہے مالِ غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور یہ کرنا فرض ہے اس کو چھیڑ نہیں سکتے پہلے تو سارے ملکیتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو جتنا چاہیں تو اس میں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَلِلْ ان سب میں خمس تقسیم ہوگا تو باقی چار خمس کے جڑ جائیں گے وہ مجاہدین کے ہیں یہ گوئے آیت ناسخ بن گئے ان کے لئے یہ رائے عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالی عنہ کی اور بعض مفسرین اور علماء کی رائے یہ ہے اس کو آپ ناسخ منسوخ کے بجائے سمجھ لو کہ وہ اجمال تھا اس آیت میں اسی کی تفصیل اور تشریح اور وضاحت آگئی ہے سمجھا رہی ہے نہیں آرہی تو بہرحال پانچویں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فَأَنَّا لِلَّهِ اور اس پانچویں حصے کے بھی پانچ حصے کیے جائیں گے کتنے حصے کیے جائیں گے پانچ حصے کیے جائیں گے یہ جو پانچ حصے فَأَنَّا لِلَّهِ اللہ کا نام برکت کے لئے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرْرَسُولِ خمس کا خمس جو ملے گا وہ تو حضور کا ہے سمجھیں اس کے بعد وَلِدِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ پھر وہ وَلِدِ الْقُرْبَى حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشدار ہیں بنوحاشم ان کو ملے گا ایک حصہ ان کو بھی خمس کے پانچ حصے کا لیا ایک حصہ ان کو بھی مل جائے گا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلَ اور ایک ایک حسائن میں بھی تقسیم کر دو مسافروں کو دے دو یتیموں کو دے دو مسکینوں کو دے دو تو خمس کے کتنے کیا لیے پانچ حصے خمس خمس ان میں تقسیم کر دیا یہ ترتیب ہو گئے باقی چار خمس کس کے ہو جائیں گے وہ ان میں کبھی بیشی نہیں ہو سکتے وہ ان کو پورے پورے برابر جو ان کا حصہ بنتا ہے جو تفصیل شریعت کے مطابق بنتی ہے اس کے مطابق تقسیم کر دیے جائیں گے اس حصے میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خمس کا خمس بنتا ہے اس کے اندر ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس کا خمس تھا پانچوہ حصہ تو اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو یہ کدھر جائے گا ملنے کے حضور کے جو قریبی ہیں نا اقربا یہ ان کو ملے گا جی سمجھا رہی ہے یہ والا حصہ بھی انہی میں تقسیم ہو جائے گا بنو حاشم میں انہی میں مل جائے گا ولید القربہ یہ بھی ملے گا اور وہ جو بنو حاشم کا اپنا حصہ تھا یہ بھی ان کو مل جائے گا اس کے لئے حضور کے قرابت دار ہونا ضروری ہے رشت دار ہونا بنو حاشم ہونا ضروری ہے ضرورت مند ہونا ضروری نہیں بھلے یہ لوگ ضرورت مند نبی ہو تب بھی ان کو ملے گا نہیں سیدھ دو خمس ادھر چلے گئے باقی تین خمس بچ گئے یہ تین خمس ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو مستحقین میں تقسیم ہو جائیں گے جن کو زکاة لگتی ہے یہ مسلح ہے کس کا فَإِنَّ اللَّهُ وہ نہیں ہے تو پھر ان کو دینا چاہیے کیونکہ یہ ان کے قائم مقام ہیں ان کے عزہ بنتے ہیں یہ ان کے گھر والے بنتے ہیں یہ یہ مسئلہ ہے کس کا امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کا حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کا حصہ ختم ہو گیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ختم ہو گیا تو اب یہ جو یہ لکھا ہے نا وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَىٰ سُقُوطِ السَّحْمِ ذَوِلْقُرْبَ بِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَا قَالُوْ سمجھائے اب حضور کا حصہ بھی نہیں رہا اور ان قرابتداروں کا حصہ بھی نہیں رہا اب یہ خمص سارا کا سارا تقسیم ہوگا کس میں ان میں جو مستحقین ہیں جو محتاج ہیں جو ضرورت مند ہے جن کو زکاة لگتی ہے تو یہ جو مالِ غنیمت آئے گا اس کا ایک خمص سب سے پہلے سائٹ پر کر لو چار خمص مجاہدین میں تقسیم اور یہ جو ایک خمص ہے یہ بیت المال میں جمع کرا دو وہاں سے ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا مستحقین میں ہاں اگر یہ بنو حاشم بھی ضرورت مند ہیں تو ان کو دیا جائے گا ورنہ ان کو نہیں دیا جائے گا اگر ضرورت بہتر ہے ان کو دے دو کیونکہ قرآن مجید کی نص موجود ہے ذوی القربہ تو اس حیثیے سے دینا بہتر ہوگا لیکن شرط یہ کہ یہ ضرورت مند ورنہ نہیں دیا جائے گا ان کو دلیل حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے دلائل دیئے ہیں تو ایک دلیل جو مضبوط دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اسی کے اوپر خلفاء راشدین کا عمل رہا جئے ہیں گویا ان کا اجماع اور اتفاق تھا کس کا خلفاء راشدین کا جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمہارے ذمہ لازم ہے تم کیا کرو میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو اور خلفاء راشدین کے طریقے اور سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو نہیں سوٹو کوئی ایک بھی ہوتا تو ہجت ہو جاتا تو یہاں تو چاروں کا اجماع اور اتفاق ہے حالانکہ بعض مسائل میں دیگر مسائل میں حضرت علی کرم اللہ ہو جائے اختلاف رہا لیکن اس مسئلے میں ان کا بھی اتفاق تھا جی یعنی گویا ان کا اجماع ہو گیا جی سمجھا رہی ہے نہیں آری بات تو یہ ہماری دلیل ہے جی حنفیہ کے نزیق معاملہ ایسا ہی ہوگا سمجھ آئی ہے نہیں آئی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت اور آپ کے اعزاز کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت کے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ اس مال غنیمت کو ان کے لئے حلال کر دیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں گزری ہیں مال غنیمت اور قربانی کا گوشت ان کے لئے حلال نہیں تھا جی وہ کھا نہیں سکتے تھے اس کو سمجھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قربانیاں ہو رہی ہیں جی ہر دور میں قربانی ہوتی نہیں لیکن ہوتا یہ رہا کہ قربانی کا گوشت حلال نہیں سمجھے تو کیا کرنا ہے پھر اس کا اس کو زبا کر کے قربانی کو اس کو چٹیل میدان میں چھوڑ دو جی اوپر سے آگ آئے گی جلائے گی اگر جلا دیا سمجھو قربانی قبول ہو گئی اور اگر نہ جلایا سمجھو قربانی قبول نہیں ہو گئی وہ کیا ہے آیت قرآن مجید میں موجود ہے نہیں اوپر سے آگ آتی تھی آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اذ قربا قربانا فتقبلا وہ تو دوسری آیت ہو گئی نا ولم یتقبل من الآخر والی یہ تو چوتھے پارے کی آیت ہے اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دی یہی تو اشکال یہودیوں نے اس سمجھو کیا تھا آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے لئے آگ کیوں نہیں آتی اوپر سے کیوں نہیں جلاتی اس کو آ کر یہ اشکال کیا تھا انہوں نے تو اس سے پہلے دور کے اندر یہ کام ہوتا رہا مال غنیمت میں بھی معاملہ یہی ہوتا تھا اس کو جا کر رکھ دیا جاتا تھا اوپر سے آگ آتی تھی جلاتی تھی نشانی اور علامت ہوتی تھی جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور اگر نہیں جلاتی تھی تو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ قبول نہیں ہوا پھر اس مال کو مال منحوس سمجھا جاتا تھا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا اسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا میرے لئے پانچ وہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں تو جو میرے سے پہلے کسی کے لئے وہ کسی امت میں بھی وہ حلال نہیں تھی انہی میں ایک یہ بھی ہے مال غنیمت اب یہ حلال کر دیا گیا اس سے پہلے کبھی بھی وہ کسی بھی امت کے لئے وہ کیا نہیں تھا حلال نہیں تھا جہا سمجھا رہی ہے نہیں آرہی بات یہ صرف کس کے لئے حلال کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں نے آپ کو ابھی بتائی وہ روایت علیکم بسنتی تم پر لازم ہے یہ میں نے لازم کس کا معنی کیا علا علا کہے کے لئے آتا ہے لزم کے لئے میں دیکھتا تھا کہ یہ حضرت مولانا با اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو بڑی ہستیاں تھیں یہ مزاق میں بھی ایسے ایسے نکتے بیان کر دیتے تھے کہ بندہ حیران ہو جاتا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیا ترتیب بنائی میرا جب نکاح ہوا تو حضرت فرمانے لگے مولانا با اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ وہ حدیث نہیں سنے تو نے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّتْ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ حدیث سنیں یا نہیں سنیں یہ حضرت فرمانے لگے مجھے تو مولانے لگے اِنَّا آیا ہے اِنَّا تجھے پتہ کہے کے لئے آتا ہے تاقید کے لئے بے شک پھر فرمانے لگے عَلَا بھی آیا ہے یہی بات عَلَا تجھے پتہ کہے کے لئے آتا ہے عَلَا بھی لزوم کے لئے آتا ہے کتنی تاقیدیں ہو گئیں بے شک بے شک حقن پہ زبر کیوں پاڑھ رہا ہے نہ پڑھی ہے اسم مؤخر ہو گیا خبر مقدم یہ بھی حسر آگئی اس کے اندر سے بھی تاقید والا پہلو نکلا تیسری تاقید آگئے نہیں اور پھر حقن پہ تنوین بھی آ رہی ہے تو کتنی تاقیدیں بے شک بے شک بے شک تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے سمجھ آئی ہے نہیں آئی تو پھر تو اس کو مری کیوں نہیں لے کر جاتا یہ حضرت نے فرمایا یہ چار تاقیدیں نکالیں وَإِنَّ لِزَوْ جِكَ عَلَيْكَ حَقًا میں نے خیر وہ حضرت نے ہی ہوتل بھی بکرا کر دیا ان کا کوئی تھا جاننے والا اس وقت وہاں تو کروا کر دیا تو جب میں جانے لگا میں نے کہا حضرت نے فرما دیا اب جانا پڑے گا مجھے تو جب میں جانے لگا تو ملنے کے لیے آیا تو فرمایا کدھر جا رہا ہوں میں نے کہا جی مری لیکن میں مرا جا رہا ہوں اور تو مری جا رہا یہ مزاق میں بھی کیسے نکتے تھے جی عجیب عجیب اچھا خیر یہ آج کا سبق جو آپ کا گزرا اس میں اب آپ نے دیکھ لیا تو امام محمد رحمت اللہ علی قول محمد کانن نفل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفل من الخمس کیا فرماتے تھے اہل الحاجت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو حصہ ہوتا تھا وہ خمس جو تھا ینفل من الخمس اہل الحاجت وقد قال اللہ تعالی قل الانفال للہ والرسول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خمس میں سے اللہ نے فرما دیا تھا کیا مالک ہے وہ ضرورت بندوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے اور حضور کا حصہ بھی ہوتا تھا کانن نفل لرسول اللہ کس کا ہوتا تھا حضور وہ ضرورت بندوں میں تقسیم کر دیتے حالکہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس دور کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے فَأَمَّ الْيَوْمُ اب تو موجود نہیں تو اب وہ جو پانچویں حصہ ہے اور پانچویں کا جو پانچویں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کدھر جائے گا کیا وہ انعام کے طور پر سمجھے وہ کہیں اور دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے نہیں فَلَا نَفْلَ بَعْدَ اِحْرَوْزِ الْغُنِيمَتِ اب کوئی انعام وغیرہ نہیں ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسے سے انعام دیا کرتے تھے اب تو حضور کا حصہ ہی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب کوئی نفل نہیں ہے غنیمت کا مال جمع ہو جانے کے بعد اِلَّا مِنَ الْخُمُسِ لِمُحْتَاجٍ ہاں مگر جو خمس آئے گا وہ سارا کا سارا خمس کس کو ملے گا محتاج کو ملے گا اشارہ کر دیا کس کو نہیں ملے گا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابتدار ہیں یا حضور کا حصہ اور ان کا حصہ اب ان کو نہیں ملے گا اب یہ سارا کا سارا خمس فَأَمَّ الْيَوْمِ کہاں جائے گا اور وہ حضور کا حصہ اور وہ قرابتداروں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا کیوں ختم ہو چکا بے شمار دلائل موجود ہیں سمجھائیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں خلفاء راشدین کا اس پر اجماع ہے چاروں متفق ہیں اب یہ خمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد صرف کس کا ہوگا سمجھائی یا نہیں آئی یہ صرف ان کو ملے گا اور کسی کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ سات نمبر حاشیہ تاکہ بات میں بھی آپ کو یاد رہے یہ صرف یہ والا نقطہ دیکھ لیں ذکر اہل التفسیر انہ هذه الآیت نزلت فی باب الغنیمت حین تشیجر یوم بدرن فی تقسیمیہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ بدر کے بعد ایک اشکال پیدا ہو گیا تھا بعض صحابہ کو تو ان کو حسائی نہیں لیا ان کو کیسے مل گیا تو اس پر یہ آیت اتری یہ شان نزول ہے انفال سے مراد کیا ہے اشارہ کر دیا یہاں نفل بول کر مال غنیمت مراد ہے کیا مراد نہیں ہے جی اللہ اور اس کے رسول تو حضور صلی اللہ فقسمہا بینہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السویتی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دے دیا تھا برابر جتنا مجاہدین کا بنتا تھا جن آٹھ لوگوں نے شرکت ہی بظاہر نہیں کی تھی تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول اس کے مالک ہیں یعنی حضور مالک ہیں جس کو دینا چاہیں دے دیں تمہیں اشکال نہیں ہونا چاہیے وَنَّزَلَ بَعْدَهُ اشارہ کر دیا ناسخ بن گئی شروع میں تو سارے مال غنیمت کے مالک کون ہوتے تھے وَنَّزَلَ بَعْدَهُ وَعْلَمَا أَنَّمَّا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئِئِن فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَالْمَسَاكِنِ وَاتَّفَقُوا أَبْيَوْا أَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اللہ والا خموس کی در گیا تو کہنے لگے اس پر سب کا اجمع اور اتفاق ہے عَلَى أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ وَقَعَ لِلْتَبَرُّكِ یہ برکت کے لئے ذکر کیا گیا وَنَّا اللہ والا حصہ حضور ہی کا حصہ ہے سمجھائی ہے وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ سَحْمِ ذَوِلْقُرْبَ بِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَنَفیہ کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ پوشی اختیار فرما لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ختم ہو گیا اور وہ حضور کے رشداروں کا حصہ بھی ختم ہو گیا یہ حنفیہ کیا وہ کذا قالو اللہ سہما لرسول بعدہ ہو اس کے بعد رشداروں کا بھی ختم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَاللہ بھی حصہ ختم ہو گیا تو پھر ان حنفیہ کے نزید يُقَسَّمُ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ عَلَى الْمَحَاوِي جِ جتنے بھی محتاج ضرورت مند ہیں یہ خمس میں تقسیم ہوگا مِنَ الْيَتَامَةِ یہ مِن کیا ہے کیسے پتا چلا مِن بیانیہ کا کرینہ یہ ہے کہ مِن کو اڑاؤ اور یعنی کو رکھو ترجمہ اگر صحیح آ رہا ہے نا یہ کرینہ ہو جائے گئے یہ مِن بیانیہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خمس غنیمت کا جو خمس ہے وہ محتاجوں پر خرچ کیا جائے گا یعنی محتاج سے مراج کہ یعنی یتیموں پر خرچ کیا جائے گا یعنی مسافروں کر یعنی مسکینوں پر یعنی فٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا اس کا رکھنا صحیح ہے ترجمہ صحیح آ رہا ہے نہیں یہ کرینہ ہے کہ مِن کیا ہے بیانیہ مِن اڑاؤ یعنی رکھو ترجمہ اگر صحیح آ رہا فوراں سمجھ لو کہ یہ کیا ہے مِن بیانیہ ہے جن ٹھیک ہوگی بات اچھا جی یہ تو اب یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی رہے تو بہرحال یہ آج کا سبق جو ہے یہ تھوڑا سا اس میں اختلاف وغیرہ بھی آگے تھوڑی تفصیل بھی آگے کل اور آج کا سبق میں لاکر پھر آپ دیکھ لیں باقی انشاءاللہ پھر آگے سے کل دیکھ لیں گے اچھا ایک منت یہ جو کتابہ بھی دیکھنا تھا میں یہ بھی آگے وَلَّهَ بَبَعْفُ الْمُقَصِّرِينَ اِلَىٰ اِنَّ الْمُرَوْضَ مِنَ الْآَيَةِ قَوْنُ الْغَنَائِنِ فِي لِهَا مِنْ لِلَّاقِ وِلِي رَسُولِي یعنی قُلِ الْأَنْسَالُ لِلَّاقِ وَالْرَسُولِي یا سبقوها جس کو چاہے اس کو دینا چاہیں یہ حکم اب منصوب ہو چکا کیونکہ دسیں پا رہتی آئیں تو کیونکہ بھی غروب المصارفی ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر بعض ان صحابہ میں بھی تلسل کر دیا تو وہ اس میں حاضر نہیں لیا یہ یہی سے میں نے یہاں ہے تو بابتا جو ہم اتراز کریں بس کو دیکھیں